اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہم دنیا کے ایک ایسے خوبصورت ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جسے کلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں ٹرین پسنڈرز کے لیے کیوں فری آف کاسٹ ہے یہاں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جہاں دیواریں چاندی سے بنائی گئی تو آج ہم یورپ کے ایک خوبصورت ملک سلواقیہ کی سیر کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سلواقیہ جس کا افیشل نیم سلواق ریپبلک ہے سلواقی زبان میں اسے سلوینسکا ریپبلکا کہا جاتا ہے یہ وستی یورپ کا ایک لینڈ لاک ملک ہے لینڈ لاک کا مطلب ایک ایسا ملک جس کو کسی بھی جانم سے سمندر نہ لگتا ہو اس خوبصورت ملک کی سرحدیں شمال میں پولینڈ سے ملتی ہے مشرق میں یوکرین جنوب میں ہنگری مغرب میں آسٹریہ اور شمال مغرب میں جمہوریہ چیک سے ملتی ہے یہ ایک انتہائی منظم ملک ہے اس ملک کا کل رکبہ صرف انچاس ہزار پینتیس مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا ایک سو ستائیسوہ بڑا ملک ہے اس کل رکبے کے زیرو اشاریہ بہتر فیصد حصے پر پانی موجود ہے دوستوں اس خوبصورت ملک میں سے یورپ کا ایک بڑا دریاء دریائے ڈانوب بھی گزرتا ہے جو اس ملک سے ہوتا ہوا ہمسائے ممالک میں داخل ہو جاتا ہے اس دریاء کی بدولت سلواکیا کی ستر فیصد کاشتکاری کی کمی پوری ہو جاتی ہے یہ دریاء شہروں کی خوبصورتی کا باعث بھی ہے سلواکیا کے لوگ انتہائی پڑے لکھے مانے جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کو ملنے کا بولنے کا اٹھنے بیٹھنے کا بہترین سے لکھا آتا ہے یہ ملک اپنے شہریوں کو بلکل مفت تعلیم فرام کرتا ہے حتیٰ کہ غیر ملکی لوگ بھی معمولی سی رقم ادا کر کے عالی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں سلواکیا کا ہر نوجوان آپ کو پڑھا لکھا ملے گا سلواکیا وسطی یورپ کا ایک خود مختیار ملک ہے آپ کو اس چوٹے سے خوبصورت ملک میں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا یہاں کے خوبصورت سرسبز پہاڑ، بہتی ندیاں، خوبصورت آبشاریں اور بہترین میدانی علاقے تورسٹ کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں سلواکیا کا دارالحکومت براتی سلواوا ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہ شہر تورسٹ کا مین پوائنٹ ہے اس شہر میں سال کے بارہ مہینے آپ کو تورسٹ ہی تورسٹ نظر آئیں گے یہ ایک میٹرو پرٹن سٹی ہے اس شہر کا کل رقبہ 387.584 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 7,19,537 لوگوں پر مشتمل ہے معزیز دوستوں سلواکیا میں بولی جانے والی زبان سلواک ہے جو ملک کی قومی زبان بھی ہے اس کے علاوہ انگلیش، فرنچ، ہنگری یہ سب زبانیں بولی جاتی ہیں اس ملک کا جھنڈا تین رنگوں پر مشتمل ہے سفید، نیلا اور لال یہ جھنڈا روس کے جھنڈے سے ملتا جلتا ہے درمیان والے خانے میں جسے کورٹ آف آرمز کہا جاتا ہے اس میں ایک کے بجائے ڈبل کراس لگا دیا گیا ہے سلواکیا کی کل آبادی 2022 کی مردم شماری کے مطابق چوبن لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو پچاسی لوگوں پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے ایک سو ستارمے نمبر پر آتا ہے یہاں پر کلومیٹر میں ایک سو گیارہ لوگ رہائش پذیر ہیں دوستو یہاں شادیاں انتہائی ہائی لیول پر کی جاتی ہیں کیونکہ یہاں غربت کی شرعہ نہ ہونے کے برابر ہیں درہن کو خوبصورت سونے کی تاروں سے تیار کردہ لباس پہنائے جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے اور سسرال کی طرف سے دیئے گئے مہنگے اور ہیوی سونے کے سیٹ پہنائے جاتے ہیں شادی میں رکس کا احتمام ہوتا ہے مہنگے کھانے بنائے جاتے ہیں اور انتہائی اچھی کوائٹی کے شراب بھی پیش کی جاتی ہے یہ رسم و رواد ہوتے ہیں اور توفہ تحائف دیے جاتے ہیں اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو سلواکیہ کا سرکاری مذہب کرسچن ہے جو کل آبادی کا 68.8 فیصد ہے 23.8 فیصد ایسے لوگ آباد ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں 6.5 فیصد انسپیسی فائلڈ اور باقی 0.9 فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے آباد ہیں معزز دوستوں سلواکیہ میں چار ہزار سے زائد ایسی غاریں بھی موجود ہیں جو پہاڑوں کے نیچے قدرتی طور پر بنی ہوئی ہیں لیکن ان سب غاروں میں جانے کی پرمیشن نہیں ہے صرف چند دیکھ میں ٹورس کا جانا علاؤ ہے یہ غاریں اتنی بڑی اور حیران کن ہیں کہ دیکھنے والے کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا ٹورس حضرات کی ایک کثیر تداد ہر سال انہیں دیکھنے آتی ہے سلواکیہ میں توٹل آبادی کا 83.8 فیصد حصہ سلاوک لوگوں پر مشتمل ہے 7.7 فیصد ہنگریان 1.2 فیصد رومانی 5.4 فیصد انسپیسیفائیڈ اور 1.9 فیصد دوسری قوموں کے لوگ آباد ہیں سلواکیہ کا نظام حکومت پارلیمانی جمہوری ہے ملک کے موجودہ صدر زوزانہ کیپتوہ ہے پرائم نیسٹر روبرٹ فیکو اور قومی اسمبلی کے سپیکر پیٹل پیلگرنی ہے یہ لوگ انتہائی مہنتی ہیں یہاں دوسرے کئی یورپی ملکوں کی طرح شادیوں کو طلاق میں بدلنے کی شراب بہت کم ہے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں اور انتہائی خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں دوستوں یکم جنوری 1993 کو چیکو سلواکیہ نامی خطہ دو حصوں میں تقسیم ہوا جس کی بدولت ریپبلک سلواکیہ اور چیک ریپبلک یہ دو ملک مہارزے وجود میں آئے سلواکیہ کا موسم انتہائی خوشگوار رہتا ہے حتیٰ کہ گرمیوں میں بھی موسم محتضل رہتا ہے سردیوں میں ملک کے زیادہ تر حصوں میں برہ باری ہوتی ہے جس کا مزہ لینے کے لیے غیر ملکی سیاہ بھی آتے ہیں سلواکیہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے چار گھنٹے اور انڈیا سے ساڑھے چار گھنٹے آگے ہیں سلواکیہ میں ہر سال ایک کروڑ سے زائر ٹورس آتے ہیں جو ملکی معاشیت کا بہت بڑا سہارا ہے ملک میں چلنے والی کرنسی یورو ہے ایک یورو آج کے دن کے مطابق 305.96 روپوں کے برابر اور انڈیا 99.91 روپوں کے برابر ہے سلواکیہ میں عورتوں کی تداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے یہاں عورتوں کی عوستن عمر 81 سال اور مردوں کی 75 سال نوٹ کی گئی سلواکیہ کی سرزمین پانچویں صدی میں سلواک لوگوں نے آباد کی اس سرزمین پر بے شمار دفعہ اتار چڑھاؤ آئے اور بے شمار جنگیں لڑی گئی پرانے وقتوں میں دشمن سے بچنے کے لیے بڑے بڑے قلعے بنائے جاتے تھے جو آج بھی بیسوں کی تداد میں اس سرزمین پر موجود ہیں سلواکیہ یورپی یونین اور نیٹو کا بھی روکن ہے ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر کوسک ہے جس کا نک نیم تولی رانس ہے اس شہر کا کل رقبہ 243 اشاریہ 7 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی 2 لاکھ 28زار 299 لوگوں پر مشتمل ہے سلواکیہ میں ٹرام سسٹم بھی موجود ہے جو مکمل طور پر شہریوں کے لیے فری سروس فرام کرتا ہے جس کا مین مقصد ملک میں ٹریفک کو کم کرنا ہے لوگ فری سفر کرتے ہیں حتیٰ کہ ٹرین کی ٹکٹ مخصوص طبقے کے لیے بلکل فری ہے ٹرین ہمسائی ممالک میں بھی جاتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ ایک وسی نظام بزریا ٹرین سسٹم کیا جاتا ہے ملک میں بس ٹرانس اور ٹیکسی سسٹم بھی موجود ہے لوگ زیادہ تر ٹرام اور میٹرو کا سفر پریفر کرتے ہیں ملک میں ڈائیونگ رائک سائیڈ ہے سلوکیہ کا کارلنگ کورڈ پلس فورڈ ٹو ون ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ ایس کے ہے سلوکیہ دنیا کا اٹھاروہ سب سے بڑا کار مینوفیکچر بھی ہے یہ انڈسٹری ملکی معاشر کی ریڈ کی ہڈی ہے اس کے علاوہ یہ ملک اپنی قیمتی دھاتیں سونا، چاندی، لوہا اور بے شمار قیمتی دھاتیں دنیا کو ایکسپورٹ کر کے زہر مبادلہ کماتا ہے سلوکیہ کا سلانہ جیڈی پی دو سو انتیس اشاریہ پانچ سو چلہ سی بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی بیالیس ہزار دو سو اٹھائیس ڈالر ہیں جو پاکستانی ایک کروڑ بیس لاکھ دو ہزار دو سو ستائیس روپوں کے برابر اور انڈین پینتیس لاکھ تئیس ہزار سیانوے روپوں کے برابر ہے سلوکیہ کی ساٹھ فیصد آبادی شہروں میں آباد ہے اور باقی دھاتی علاقوں میں ویسے یہاں کے دہی علاقے ہمارے ملک کے ڈویلپ شہروں سے بھی بہتر ہیں ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بہت زبردست ہے بہت سے علاجات مکمل فری ہیں سلوکیہ کے لوگ شراب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ملک میں شراب خانے انتہائی عام ہیں جانسنگ کلب اور گناہوں کے اڈے شریعام چلتے ہیں تقریباً ہر لڑکی کے ساتھ بوئی فرینڈ ضرور ملے گا ملواقیہ کو کسی بھی جانب سمندری پٹی نہ لگنے کی وجہ سے پورے ملک میں پول پارٹیز کا وسید پیمانے پر انتظام کی رہتا ہے اور لوگ خوب چل کرتے ہیں سلوکیہ کے لوگ غیر ملکی سیاہوں سے انتہائی عدب اور تمیز سے پیش آتے ہیں خاص طور پر لڑکیاں کافی ہس موک ہوتی ہیں اسی بھی قسم کی مدد مانگنے پر یہ لوگ آپ کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں سلوک لوگ رکس کرنا اور گانا گانا بہت پسند کرتے ہیں معجز دوستو ہانس کا سٹیونکا سلوکیہ کا ایک خوبصورت شہر ہے اس شہر کو صدیوں پہلے تعمیر کروایا گیا اس کی دیواریں جاندی سے بنائی گئی تھی دراصل یہ شہر قدیم سلطانوں کا شہر ہوا کرتا تھا جنہوں نے اپنی شان و شوکت کے مطابق یہ شہر تعمیر کروایا تھا سلوکیہ میں اگر غیر ملکی مرد سلوکی لڑکی سے شادی کر لے تو سلوکیہ اس مرد کو اپنی شہریت دے دیتا ہے بعد میں پیدا ہونے والے تمام بچے بھی سلوکی ہوں گے یہاں لگا تار سات سال وہاں رہیں اپنا ڈکارڈ گورنمنٹ کے کاغذات میں ساب رکھیں آپ کو وہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا تو معزیز دوستوں یہ تھی آج کی ہماری سلوکیہ کے اوپر ایک خوبصورت سی ڈاکومنٹ تھی آپ کو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل پسکائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی اور بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ